مجھے بے گناہ ثابت کر کے اپنی چاند بجا سکتی تھی میں تمہیں پاکل کیسے ثابت کرتا ہوں مشل جب سرمت صاحب کو سب کچھ بتا دے گی تو سرمت یہاں پر اسرہ سے ملنے آئے گا وہ اسرہ سے سچائی جاننا چاہتا ہے کیا واقعی سلطان اور مشل کا کوئی تعلق تھا کیا اس کے میسیجز اس نے دیکھے تھے اور وہ ساری حقیقت جاننے کے لیے ایک دفعہ اسرہ سے ملنا اور اسے بات کرنا ضروری تھا لیکن اسرہ یہاں بار بار سلطان کی طرف دیکھے گی کہ وہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے مگر سلطان بجائے اس پہ کہ شرمندہ ہوتا الٹا اسے ہی شرمندہ کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا سرمت صاحب کو کہے گا کہ آپ کی بہن یا تو بہت زیادہ چلاک ہے یا پھر وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے یہاں پر اسرہ بھائی کو ساری حقیقت بتا دے گی لیکن سلطان کی یہی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اسرہ کو پاگل ثابت کر دیا جائے سلطان کو اب اس بات کا غصہ ہے کہ اسرہ نے سرمت کے سامنے ساری سچائی کیوں اگل دی اسے بے گناہ ثابت کرتی تو شاید وہ بچ سکتی تھی بہر اگر اب سلطان یہ تیہ کر چکا ہے کہ وہ اسرہ کو ذہنی مریض بنا کر ہی رہے گا اسے جانبوچ کر وہ کام کہے گا اور بعد میں وہ اسے انکار کر کے دے گا کہ ایسا اس نے کچھ کہا ہی نہیں یہاں پر اسرہ الچتی جا رہی ہے کہ کیا واقعی وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہے سلطان اسے جو کام نہیں کہتا وہ وہی کرنے لگتی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ سلطان جیسا شاتر شخص اسے جانبوچ کر پاگل ثابت کرنے پر طلا ہوا ہے سلطان اس سے پہلے پریزے کو بھی پاگل ثابت کر چکا ہے اور یہ سب کچھ کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے وہ اچھے سے جانتا ہے کہ لڑکیوں کو پاگل کس طرح بنایا جا سکتا ہے پریزے کو جس ذہنی عذیت سے اس نے گزارا تھا اس کے بعد اسے لگتا ہے کہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ یہی سلو کر سکتا ہے چاہے وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو مگر یہاں پر سلطان کی سوتیلی ماں کو لگتا ہے کہ سلطان نے واقعی ایسا کچھ کیا ہے اسرا جھوٹ نہیں بول رہی اور اسرا کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اتنا تو سمجھ ہو چکی ہیں کہ اسرا کبھی جھوٹ نہیں بولتی دوسری طرح نوفل پریزے کو سمجھائے گا کہ اسے اپنے لئے راستے خود تیہ کرنے چاہئے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا لیکن اپنی منزل اسے خود تلاش کرنی ہوگی اسے جانا ہوگا اور اپنے والدین کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنی ہوگی ان ساری باتوں کی جو اس نے زیادتیاں کی ہیں سلطان کے ساتھ ساتھ اس نے خود پر بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے سلطان نے جو کچھ کیا اور اس سے زیادہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا سلطان اس بار اسرہ کو پاگل ثابت کرنے پر طلا ہوا ہے تو وہ ایسا کر گزرے گا یا پھر اس کے راستے میں سرمد آ جائے گا اپنی راہ سے ضرور آگا کریں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے موسیقا